یا شہر البرکات یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا کیسا مسواک گو کے پاکیزگی اور تہارت کے لیے کی جاتی ہے لیکن اس سوال کے کرنے کے پیچھے لوگوں کا مائنشٹ یہ ہوتا ہے کہ حادث مبارکہ میں روزے دار کے مو کی بو کو مشک کی خجبو سے بھی زیادہ اچھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیان کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر مسواک کرنا کیسا کیونکہ پھر یہ تو اس بو کے منافع عمل ہو گیا دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام جو ہم تک پہنچایا ہے وہ یہ ہے کہ روزے دار کی جو مو کی بو ہے اس سے اسے کراہیت محسوس نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ عمل خدا کے لیے ہے اس کی رضا کے لیے ہے اس کے نتیجے میں یہ بو پیدا ہوتی ہے اس کا ایک زاویہ یہ ہے کہ عام حالات میں بو نہیں پیدا ہونی چاہیے مو میں مو کو صاف رکھنا چاہیے لیکن روزے کی حالت میں اگر ایسے ہو تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے دوسری طرف مسواق کرنے کا جو عمل ہے روزے کی حالت میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ سے ثابت ہے اور بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ حضور نے کسرت سے مسواق کیا روزے کی حالت تو اس کے اندر اسی لیے ایک سے زیادہ زاویہ اور مختلف احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر آپ مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ روزے دار کے مو میں جو بو پیدا ہوتی ہے اس بو سے اسے وہ کراہیت نہیں محسوس ہونی چاہیے جو عام دنوں میں مو میں بو پیدا ہونے سے ہوتی ہے اور اگر وہ اس بو کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے تو مسواق کے ذریعے کر سکتا ہے اور مسواق کے لیے شرط بھی نہیں ہے کہ وضو کے آخر میں ہی مسواق کرے گا کسی بھی وقت کر سکتا ہے تو یہاں سے یہ مسئلہ ہمارے سمجھ میں آ گیا کہ مسواق جو ہے وہ مو کے لیے پاکی کا باعث ہے خدا کی رضا کا موجب ہے اس لیے مسواق کا کرنا بالکل ٹھیک ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی ہمیں اس کی ترغیب ملتی ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزے کی حالت میں مسواق ہر وقت استعمال کرنا مسنون ہے اس کی وجہ سے روزے میں کسی قسم کا نقصان لازم نہیں آتا اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیا روزے کی حالت میں ٹوٹ پیسٹ استعمال کیا جا سکتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی